سیمپل لائن ڈراغ کریں گے بائے رینج آف اسٹیشن اس چینل کا مقصد آپ کے پروفیشنل لائف کو امپروو کرنا ہے اور آپ کے آنے والی مشکلاتوں کو آسانی میں تبدیل کرنا ہے ہماری ٹیم کا حصہ بننے کے لیے آپ کا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹوکیٹ سویل تھری ڈی میں سیمپل لائن کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ہمارے سارے سیگمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہیں تو اگر آپ بیٹ میں کوئی سیگمنٹ مس کریں گے تو دیفینلی پھر آپ کو پریشانی ہوگی اور سمجھنے میں بھی تھوڑی مشکلات ہوگی تو کوشش کریں کہ ایک سیکنس سے سارے سیگمنٹ دیکھیں تاکہ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن جو بھی آئے وہ پوری کمپلیٹ انفارمیشن آئے جاگتا کہ آپ کو آگے بڑھنے میں کوئی مشکلات نہ ہو تو سیمپل لائن میں دیکھیں میں نے ایک لیبل میں چینج کیا تھا اس کا لیبل کے لیے میں نے ییلو کلر کیا تھا تو آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس وہ ییلو کلر آ گیا ہے تو اس طرح سے آپ وہاں پہ جا کے لائن کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اور اس طرح سے کچھ چینجن بھی کر سکتے ہیں تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ابھی ایک ایک اگر ہم اسٹیشن پہ بیس تیس کلومیٹر اگر ہم اپنے لائنیں بنائیں گے تو بہت ہی ٹائم لگے گا تو اس کے لیے ایک اور آپشن ہے سیمپل لائن میں جو کہ ہم ڈسکس کریں گے سیلیکٹ الائیمنٹ جیسے ہی ہم ہوم ٹیپ میں سیمپل لائن میں گئے تو الائیمنٹ سیلیکٹ کرنے کے لئے بول رہا ہے تو ہم نے سیلیکٹ کیا ہے تو یہاں پہ وہی آپشن جو اس کا ہے ریڈ لائن ایڈ دیسٹیشن میں اس کے اوپر والا جو آپشن ہے بائی رینج آفی سٹیشن تو دیکھیں وہاں پہ میرے پاس جب میں نے ایک سیلیکٹ کیا تھا تو مجھے ورث دینی پڑی تھی لیکن اب یہ پورا پروجیٹ کا ہے تو یہاں پہ مجھے ورث یہاں پہ بائی ڈیفال دینا پڑے گا تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس پراپرٹی میں یا یہ ڈائیلاگ بھاکس جو ہے اس کو کیسے فل کریں اور یہاں اس میں کیا کیا ہے تو دیکھیں اسٹیشن رینج ہے جو زیرو سے لے کر پورے پروجیٹ کیے تو اگر آپ اس کو کوئی سپیسیفائیڈ کوئی لینٹھ کوئی ہنڈرڈ یا دو سو میٹر یہاں کچھ ایسا دینا چاہتے ہیں تو آپ اس جگہ کو آپ فالس کریں گے تو یہاں پہ آپ وہ چینیج لکھ سکتے ہیں جہاں سے آپ بنانا چاہتے ہیں لیکن میں پورے پروجیٹ کا رکھنا چاہتا ہوں اس لئے میں نے ٹریو رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ لیفٹ بیٹھ ہے ایکچولی یہاں پہ سویتھ اس کا لیفٹ ہے تو یہاں پہ آپ آپ کے پاس ایکچولی آپشن ہے کہ آپ اس کی الائیمنٹ اگر دوسری کوئی پروجیٹ کی الائیمنٹ ہے تو وہاں پہ آپ پہ اس کو رائٹ یا لیفٹ اس کے شولڈر جو ہیں جتنی بھی الائیمنٹ ہوگی وہ آپ کے پاس سیلیٹ ہو جائے گا لیکن میں یہاں پہ بائی ڈیفالٹ فالس ہے تو وہی رکھتا ہوں لیکن یہاں پہ میرے پاس ایکٹ ہوئے کہ آپ کے پاس ورث کتنے پہ آپ رکھنا چاہتے ہیں تو میں ٹونٹی میٹر میں اور لیفٹ میں اور ٹونٹی میٹر رائٹ میں رکھنا چاہتا ہوں آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں میں ٹونٹی فائیو کر دیتا ہوں تاکہ اس لائن سے تھوڑا ڈیفر نظر آئے تاکہ پتا چلے کہ ہم نے جو چینجن کیا ہے وہ کیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس دیکھیں کوئی اسپیشل اسٹیشن میں آپ اگر اس کی چینجنٹ یہ نہیں گیا اگر اسٹیٹ پورشن میں اگر آپ اس کی بیس بیس انٹرویل پہ آپ رکھنا چاہتے ہیں سیمپل لائن تو یہاں پہ بیس میٹر لکھا ہے بائی ڈیفارٹ اگر آپ تیس چالیس یا کوئی ویریز رکھنا چاہتے ہیں یا دس تس میٹر ایوین پانچ پانچ میٹر یا کوئی بھی تو یہاں پہ آپ کے پاس اپشن ہے کہ آپ اس کو ٹیجنٹ اور کرو اور اسپائرل کرو یہاں پہ آپ کی جو انٹکریمنٹ ہے آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں تو میں بائی ڈیفارٹ ٹونٹی میٹر ہے اور یہی رکھتا ہوں لیکن آپ یہاں سے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ دس بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد اینڈ اور سٹارٹ میں اگر آپ کو سیکشن چاہیے کیونکہ اینڈ میں کلکولیشن تو نہیں ہوتی ہے کچھ بھی کیونکہ سٹارٹ میں سوری تو لیکن پھر بھی اگر وہاں پہ آپ سیکشن دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی پاس سکوائر میٹر آئے گا کیوبک میٹر لیند سے تو نہیں ہوگی لیکن پھر بھی آپ سیکشن دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اینڈ میں بھی ہم ٹریو کرتے ہیں یا ہمیشہ ٹریو ہی رکھتے ہیں دونوں سٹارٹ سٹارٹ میں اور اینڈ میں یعنی پروڈجیٹ کے آخر میں اور سٹارٹ میں آپ کے پاس دونوں میں یہ لائن لگ جائے جہاں پہ آپ کے پاس سیکشن آ جائے اور ہوریزنٹل جیومیٹری اور ورٹیک سپر لیویشن میں ہم نہیں رکھتے ہیں کیونکہ پی سی پی ٹی میں کوئی سیکشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو اس کو اوکے کریں گے تو ہمارے پاس یہ جو سورس ہے سیمپل یہاں پہ ایک چینج اس کے پاس ڈپلیکیٹ ملی ہے تو یہاں پہ میں اس کو بولتا ہوں کہ اوور رائٹ کر دو یا اگنور کر دو میرے پاس تین وہ آپشن ہے اوور رائٹ کا آپشن ہے اس کے پاس تو میں اس کو وہی رہنے دیتا ہوں تاکہ وہ میرے پاس اگنور اگنور آل کر دیتا ہوں تاکہ وہ میرے پاس پھر رہے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ میری اگزیکٹ چینج کے اوپر ہو گئی ہے تو اس کے لیے یہ آپشن آیا ہے میں اگنور آل کر دیا ہے اور اوکے کر دیتا ہوں جیسے میں نے اوکے کر دیا ہے تو اب دیکھیں اس جگہ کو اس نے اگنور کر دیا ہے کیونکہ میں نے ٹوانٹی فائیو دیا تھا تو یہ ٹوانٹی فائیو ہے لیکن یہ جو ہے ٹوانٹی ہے تو سینٹر سے ٹوانٹی اور ٹوانٹی اگنور کر دیا ہے اگر اس کی کوئی چینج آپ کے پاس ہے اس کے راؤنڈ فگر میں ملے گی تو اگر آپ اگنور نہیں کرنا چاہتے تو اوور رائٹ کر دیں تاکہ اس کو بھی بیس بیس کر دیں لیکن اس کو بھی ہم مادیفائی کر سکتے ہیں جو کہ ہم نیسٹ سیگمیٹ میں دیکھیں گے اس کو رائٹ کلک کریں گے تو اس کے اوپر سارے لیبل لگ گئے اب میرے پاس چینجز آ گئی ہیں اور ان کو آپ سینٹر میں بھی لے کر جا سکتے ہیں رائٹ میں لے کر جا سکتے ہیں تو باقی اس کے اوپر یہ دیکھیں پورے پروجیکٹ پہ یہاں پہ سٹارٹ میں بھی لائن لگ گئی ہے اور انڈ میں بھی لگ گئی ہے تو یہاں پہ آپ آپ کے پاس پورے یہاں جتنے بھی لائنیں مارک ہو گئی ہیں تو یہاں پہ آپ سیکشن بنا سکتے ہیں اس چینل کا مقصد آپ کے پروفیشنل لائف کو امپروو کرنا ہے